موسیقی تو جناب ایک اب وہ ایک غدل سنیے کبز آبار تیرا چہرہ زبا ہوگا کبز آبار یہ سب ہم لو جب جتنے بھی پاکستانی ہیں ہم اس دن کا انتظار کرنے ہیں جب پاکستان وہ پاکستان بنیں گا جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا کبز آبار تیرا چہرہ زبا ہوگا کیا جب آنکھیں نہ رہیں گی تو اجالہ ہوگا کیا جب آنکھیں نہ رہیں گی تو اجالہ ہوگا مشغلہ اس نے عجب سانف دیا ہے یارو عمر بھر سوچتے رہیے کہ وہ کیسا ہوگا مشغلہ اس نے عجب سانف دیا ہے یارو عمر بھر سوچتے رہیے کہ وہ کیسا ہوگا جانے کس رنگ سے روٹے گی طبیعت اس کی جانے کس ڈنگ سے اب اس کو منانا ہو جانے کس ڈنگ سے اور یہ تصویر بنا لیجی بعض شعروں میں تصویر ہوتی ہے اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ لفظ ہی تو میرا اتحار ہے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کسی لفظ میں کتنی تصویریں ہیں کسی لفظ کے ساتھ کترے گھنگرو بندے ہوئے ہیں ہاں جی کسی لفظ میں مفہوم کے کتنے دریچے کھلتے ہیں ہاں جی اور اس طرف یہ آپ برش لیں اور تصویر بنا لیں اس طرف شعر ادھر ڈوب رہا تھا سورج کون سہلاب کے منظر پہ نہ رویا ہو تھا ادھن و رات آگئی اتھو پانی آتا ہے اس طرف شعر ادھر ڈوب رہا تھا سورج کون سہلاب کے منظر پہ نہ رویا اور اس شعر پر میرے لیے باعث سے فخر ہے احمد عدیم کاسوی بنہوں نے دو دفعہ کالم لکھا اس شعر اور جہاں بھی کوئی دنیا میں مشہرہ ہوتا ہے تو میرا تعرف اس سنجیدہ شعر سے کرائے جاتا ہے یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوب میں بیٹھا ہو یہی انداز وہاں گجران والے میں ایک صاحب مقرر ہی کہنا چاہتے تھے اور ان کے ذہن میں دوبارہ کا لفظ بھی آ گیا اور وہ دونوں کٹے ہو گئے کہندہ ہے دوبارہ یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوب میں بیٹھا ہوگا دیکھنا حال ذرا ریت کی دیواروں کا جب چلی تیز ہوا ایک تماشا ہوگا دیکھنا حال ذرا ریت کی دیواروں کا جب چلی تیز ہوا ایک تماشا ہوگا آستینوں کی چمک نے ہمیں مارا انبر ہم تو خنجر کو بھی سمجھے ید بیضا ہوگا ہم تو خنجر کو بھی سمجھے ید بیضا ہوگا اب یہ اس میں بات فنی خوبیاں ہوتی ہے مارا میں مار آتا ہے اور مارے آستین سنا ہوگا یہ اس میں اندر کی باتیں ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیات انبرمسود سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کیجئے اور شیئر کیجئے